بہن اور بھائیوں میں کہتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں ہے تو جلدی سے سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیا کریں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن ویڈیوز کا ملتا رہے اور اگر آپ استخارہ روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا کوئی مسئلہ کوئی پریشانی ہے تو اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی پر بہت مدد کی جائے گی نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے شروع کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو میں عمل اور وظیفہ بتاؤں گی ضرور کیجئے گا اپنے پیاروں کو ملانے کے لیے مخبت کا یہ وظیفہ جو آپ کو کبھی بھی کسی نے نہیں بتایا ہوگا ضرور ایک تفاہ سنیے گا ہو سکتا ہے آپ کے یہ کافی مدد کر سکے حدیث کی طرف چلتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تم نے کبھی مجھے بری یا گندی زبان میں بات کرتے سنا یاد رکھو قیامت کے دن وہ لوگ اللہ کی نظر میں سب سے برے ہوں گے جن لوگوں نے اپنی بری زبان کو استعمال کیا ان کی جو فاہش زبان ہی سب سے بڑا گناہ ہے دعا کرو کہ سب اس چیز سے محفوظ رہیں اچھے الفاظ دلوں کو زندہ کرتے ہیں بری الفاظ ہمیشہ دلوں کو پھاڑ کے رہ دیتے ہیں توڑ دیتے ہیں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کوئی چوٹ لگتی ہے یا کوئی آپ کو کٹ لگتا ہے وہ بھی اللہ پاک جو ہے بھر دیتے ہیں لیکن زبان کے لگے ہوئے جو تقریف ہوتی ہے یا زخم ہوتے ہیں یا پھٹ ہوتے ہیں یا کوئی کٹ ہوتے ہیں تو وہ کبھی بھی چوٹ نہیں ہوسکتے آپ ان چیزوں سے تھوڑا سا اجتناب کریں اچھی زبان جو ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے ہماری ویڈیو کو آگے ضرور پنچائے کریں تاکہ وہ رکا بھی بھلا ہو سکے آج جو وظیفہ آپ کو میں بتانے لگی ہوں بہت پیارا بہت لا جواب ہے جیسے میں نے آپ کو بہت سے ایسی وظیفے بتائے جو آپ کے لئے بہت بہتر ہیں آپ سے کون پیار کرتا ہے کون نہیں کرتا اس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا واضح کچھ چیزیں آپ کو بتانے لگی ہوں آپ ایک دفعہ ضرور سننے اس کے بعد آپ کو وظیفہ بھی میں بتا دیتی ہوں آپ دیکھیں کہ آپ جس سے پیار کرتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں کبھی اس کے بارے میں علیہ دہ ہو کے کسی اور سے پوچھیں کہ وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے نمبر ایک اپنے دوست کی پہچان اگر دوست غریب ہونا تو وہ دل کا بہت امیر ہوتا ہے جو امیر ہونا وہ دل کا بہت چھوٹا اور غریب ہوتا ہے یہ دوستوں میں محبتوں میں اپنے پیاروں میں پہچان ہوتی ہے مشکل کے وقت کام آنے والا وہ ہی آپ کا پیارہ سب سے آپ کے نصیق ہوتا ہے ایک جو آپ کی چگلی پرائی بخیلی اور اس طرح کا کبھی آپ نے اس کے موہ سے سننا نہ ہو کبھی آپ نے اس کے موہ سے یا کسی اور کے موہ سے آپ کے بارے میں اس نے کچھ غلط کہا ہو تو آپ کو پہچان ہو جاتی ہے کہ وہ آپ کے لئے اچھا ہے یا برا اچھے دوست کو پہچاننے کے لئے اچھے بہن بھائی کو پہچاننے کے لئے ایک لمحہ کافی ہے نا پہچان کے لئے پوری زندگی بھی گزر جائے تو کبھی پہچان نہیں ہوتی اچھا دوست ہمیشہ آپ کو مشکل میں آپ کا ساتھ دیتا ہے برا دوست ہمیشہ جو ہے آپ کی مشکل میں مزاہ کرتا ہے یا آپ کو غلط مشرہ دیتا ہے یا پھر آپ کو اس چیز سے ہٹا دیتا ہے تو یہ پہچان ہوتی ہے آپ جس سے بھی پیار محبت رکھتے ہیں اگر اس کی تڑپ آپ کو محسوس نہیں ہوتی یا سامنے والا اس کی تڑپ کو محسوس نہیں کر سکتا تو پھر اس پیار کا کیا فائدہ ہے اس محبت اس چاہت کا کیا فائدہ بڑوں کی بات بہت نایاب ہے کہ کسی نے کہا کہ تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو کسی نے پوچھا کہ تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو آیا تمہارے دل میں میری کیا عزت ہے کیا مقام ہے تم مجھ سے کتنی محبت رکھتے سامنے والا نے کہا کہ اپنی دل سے پوچھ جتنی تم مجھ سے محبت کرتے ہو جتنی تم مجھ سے پیار کرتے ہو اتنی ہی میں تم سے کرتا ہوں تو اگر کسی کی پہچان کرنی ہونا کہ وہ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں آپ اپنے دل کی طرف دیکھیں کہ آپ کتنی کرتے ہیں واضح آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہ آپ سے کتنی کرتے ہیں عدلی کا بدل ہے اللہ پاک نہیں فرمایا تو آپ خود کو پتہ لگ جائے گا کہ کوئی آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں آج کا بہت پیارہ وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں چھوٹا سا عمل ہے اگر آپ یہ کر لیتے ہیں یقین مانیں کہ آپ کو کبھی بھی کسی اور عمل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی یہ جمعہ رات والے دن پیئے والے دن جمعہ والے دن آپ یہ عمل کر سکتے ہیں قرآن پاک میں سورہ یاسین یاسین کے آخر سے لے کے جو ہیں شروع سے لے کے آخر تک کئی دفعہ مبین آتی ہے ٹھیک ہے آپ نے ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھنی ہے پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں تین مبینیں آپ نے استعمال کرنی ہے سورہ یاسین میں جب پہلی مبین آتی ہے اس کے بعد آپ نے پھر سورہ یاسین شروع کر دینی ہے پھر دوسری مبین آنی ہے پھر آپ نے سورہ یاسین شروع کر دینی ہے تیسری مبین جب آئے گی پوری یاسین سورہ نہیں پڑھنی تیسری مبین پر بھی شروع سے سورہ یاسین پڑھیں مبین تک آ کے پوری سورہ مبارک پڑھیں دوبارہ انتفاہ سننے کہ جب آپ سورہ یاسین پڑھتے ہیں یاسین کے بعد جب آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں تو اس میں فسٹ موبین پہلی موبین پہ آپ رک جائیں پھر اوپر سے شروع کر دیں دوسری بھی ایسے کریں دوسری موبین جب آپ اوپر سے شروع کریں گے تو پہلی موبین بھی نکل جائے گے پھر دوسری موبین آ جائے گی پھر دوسری موبین پہ رک جائیں پھر یاسین سورت شروع کر دیں پھر تیسری موبین پھر تیسری مبین پہ یاسن صورت پوری پڑھ لیں یہ طریقہ ہے آخر میں جو لفظ آئے گا پوچھیں جب یاسن صورت پڑھیں گے لاسٹ میں ایک لفظ آتا ہے کن فایا کن تصور میں رکھ کے نیت آپ کی پہلے سے وہ کہ آپ کس مقصد کے لئے کہہ رہے ہو تصور میں رکھ کے آپ نے کن دعا مانگنی ہے جو بھی دل میں دعا یہ وظیفہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کے اپنے پیارے ان سے ناراض ہیں کوئی شوہر اور ہزبن وائف کا مسئلہ میں ابیوے کا مسئلہ ہے وہ کر سکتے ہیں بے شک وہ ملک سے باہر ہی کیوں نہیں اپنی محبت میں باغل دیوانہ جسے اپنے پیارے کو کرنے کا یہ وظیفہ ہے چاہے ساس اسر کے لئے اسرال کے لئے کریں رشتے داروں کے لئے کریں رشتے کے لئے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کی رشتے نہیں ہو رہے تو یہ دعا کریں مبین پڑھ کے تو انشاءاللہ آپ یقین مانیں کہ ہفتہ بھی نہیں گزرے گا تو رشتہ آپ کو ہو جائے گا انشاءاللہ تو کل کامل کر کے پڑھیں اور پڑھنے کا جو وقت ہے مغرب ایک دن کا وظیفہ ہے ضرور کیجئے گا اتنی محبت پیار آپ نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی ہوگی کوئی شادی کا مسئلہ ہے کوئی آپ سے جب آپ نے کسی لئے پیغام بھی جو ہے وہ مطلب کہ نہیں مان رہا اس کے لئے ہی وظیفہ کریں آپ کی دعا فوراں قبول ہوگی ایک دفعہ دل سے وظیفہ کریں تو اکل کامل کر کے انشاءاللہ اگر کوئی مسئلہ ہے کوئی بڑا مسئلہ ہے پریشانی ہے اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کے آپ کو ضرورت ہے تو ضرور آپ کو کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی جزاک اللہ خیرہ